اسلام علیکم فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے بلکل فری میں ٹائمنگ فری میں سختی فری میں ٹائٹنیس فری میں ٹکاؤ رکاوٹ اور فری میں اچھا کا امبار جی ہاں فری میں ہی سب کچھ آپ کو ملنے والا ہے اس نسخے کے ذریعے سے آپ کی چاہے مردانہ قوت ہو چاہے وہ ٹائمنگ ہو چاہے ویرے کا گاڑھا پن ہو چاہے وہ اچھا کی زیادتی ہو مطلب اتیجنا بہت زیادہ آپ چاہتے ہو یہ سب کچھ ملے گا آپ کو فری میں نسخہ بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز انیسیسری جو کالز ہیں وہ آپ نہ کریں دیکھئے اگر کوئی نمبر آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے تھوڑی سی ہماری مجبوری سمجھا کریں ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے نمبر پروائیٹ کرا دیا ہے آپ کو تو اگر پچاس ہزار ایک لاکھ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابیسلی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب نمبر ہے پروائیٹ ہو رکھا ہے تو وہ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ یہ اس لیے ہے کہ مطلب without any reason آپ کال کریں اور کال کرنے کے بعد مطلب آرام سے آپ چاہیں کہ پندرہ بیس منٹ بات ہو سکے یہ possible نہیں ہو پاتا ہے مطلب یہ اس کو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یہ ایگو نہیں ہے اگر اس اسٹیج پہ کوئی بھی ہو وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی مطلب social platform پر کوئی responsible آدمی ہو تو اگر وہ اپنا نمبر پروائیٹ کرا دے تو پھر زائد سے بات ہے اس کو کتنی پرشانی ہو سکتی ہیں اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا میں آج بھی request کر رہا ہوں آپ سے کہ unnecessary calls نہ کریں اور اگر آپ کی call کا جواب نہیں آتا ہے دیکھیں زائد سے بات ہے اگر سو دیڑھ سو دو سو تین سو چار سو call ہے اور اگر ایک call پر ہوں میں اور اس میں waiting میں 15-20 call ایک ساتھ آئیں گی تو جواب دینا obviously مشکل ہوگا اگر آپ کا جواب نہیں آتا ہے آپ please call سے زیادہ whatsapp کو priority دیں یہ میرا whatsapp number بھی ہے جو میں نے provide کرا رکھا ہے تو اس پہ آپ whatsapp کریں اپنی پرشانی کو اپنی عمر کے ساتھ مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں کروں گا باقی نسخے میں نے آپ کے لیے بتا رکھے ہیں تو please ان کو repeat نہ کیا کریں یہاں سے آپ دیکھیں میں سارا کچھ بتا دیتا ہوں کہ کتنا کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں کسی بھی عمر کا بندہ اور کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے شگر والوں کو چھوڑ کر کیونکہ اس میں شہد کا استعمال ہونا ہے نسخہ کیا ہے فری میں کیسے ملے گا آپ کو سب کچھ تو آپ نے امرود کے پتے لینے ہیں امرود نہیں لینا آپ نے امرود کے پتے لینے ہیں ٹھیک ہے اور پتے لینے کے بعد leaves لینے ہیں آپ نے پتے آپ لے لیں چاہیں وہ کسی باغ میں سے جا کر باغ والے کی اجازت لے کر آپ پتے لے آئیں یا پھر پرسنل اگر کہیں آپ کا خود کا پیڑ ہے تو وہاں سے بھی آپ توڑ سکتے ہیں پتے لیں ان کو دھو کر صاف ستھرا کر لیں اور صاف ستھرا کرنے کے بعد ان پتوں کی آپ نے چٹنی بنانی ہے چٹنی تو آپ ایزی لی آپ پتہ ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مکسی میں گرائنڈر میں یا سل پر آپ پیس سکتے ہیں یہ آپ نے بنانی ہے اور بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس چٹنی کو سمحال کے رکھیں گے آپ کسی شیشے کے جار میں تاکہ یہ خراب نہ ہو سکے ایر ٹائٹ کوئی ڈببہ لے لیجئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صبح شام اس چٹنی کا یوز کرنا ہے کس طرح سے دس گرام یہ چٹنی ایک چمچ بھر کے یہ چٹنی آپ نے لینی ہے صبح کو خالی پیٹ اور دو چمچ شہد اس کے اندر آپ نے ملانا ہے صبح کو خالی پیٹ لیں گے رات کو سوتے ٹائم لیں گے آپ تیس سے چالیس دن تک یہ نسخہ استعمال کریں پھری میں انشاءاللہ اتنی زبردست ٹائمنگ ٹائٹنیس مطلب وہ لوگ جو نامردی کبھی شکار ہو چکے ہیں وہ بھی اپنی دکت اس سے صحیح کر لیں گے یہ اتنا زبردست نسخہ ہے اور ایک آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز میں جو ورک کر رہا ہوں پیورٹی کے ساتھ الحمدللہ میں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی خدمت ہو سکے تو پلیز کوئی بھی مطلب مجھے کوئی دکت نہیں ہے آپ اگر کوئی کومنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی رائے ہے لیکن پلیز وہ نہ یہ مطلب نہ سمجھانی کی کوشش کرے کہ میرا گیٹ اپ کیا ہے کس گیٹ اپ میں میں کیا کام کر رہا ہوں یہ بلکل جائز کام ہے بلکہ لوگوں کی خدمت کی نیت سے ہے تو بہت اچھا اور ثواب کا کام ہے لہٰذا آپ نسخے پر اپنی کیا کتنے ہیں کنسٹیشن کیجئے اور اگر ضرورت ہے تو استعمال کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ پاکستہ آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے نہیں چلیے اللہ حافظ